بسم اللہ الرحمن الرحیم کیجئے کہ بارش برسے اس لیے کہ بارش سے ہر چیز کی زندگی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب لوگوں کو جمع کیا اور اللہ کے حضور سوال کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس وقت تک بارش نہیں ہوگی جب تک آپ کی اپنی اس مجلس سے اس آدمی کو نہیں نکالیں گے جو چالیس سال سے ایک گناہ میں مصروف و مشغول ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اعلان کیا کہ چالیس سالہ گناہگار جب تک مجلس نہیں چھوڑے گا اس وقت تک بارش نہیں ہوگی وہ بندہ سوچنے لگا کہ اگر اب اٹھتا ہوں تو لوگوں کی انگلیاں میری طرف اٹھیں گی کہ یہ چالیس سالہ گناہگار ہے اور اگر نہیں اٹھتا وہ تو بارش نہیں ہوتی عجیب کشم کش میں تھا اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں صلح کر دیتا ہے اور توبہ کر دیتا ہے کہ یا اللہ چالیس سال تک آپ نے میرے گناہ پر پردہ ڈالا آج بھی آپ میرے گناہ پر پردہ ڈال دیں تھوڑی دیر گزر گئی مجلس سے کوئی آدمی اٹھا نہ لیکن بارش شروع ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ یہ کیا ماجرہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے اعلان کرنے کے بعد اس گناہگار نے گریبان میں موں ڈالا رونے لگا یا اللہ تو نے چالیس برس میرا پردہ رکھا اب بھی چھپا لیں یا اللہ اب میری توبہ ہے اور میں نادیم ہوں اس نے اخلاص کے ساتھ توبہ کر لی تو میں نے اس کو بخش دیا تو دوستو اللہ بخشنے کے لیے بہنہ تلاش کرتے ہیں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے اللہ ستار بھی ہے گفار بھی لیکن ہم متوجہ نہیں ہوں گے تو یاد رکھیں اللہ کا ہار بھی ہے اللہ کی رسی بڑی ڈیلی ہوتی ہے لیکن جب رسی کھنچ لے تو پھر چھوڑتا مشکل ہوتا ہے